فرائم ٹائم نیوز بلیٹین کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے؟ جامت الگفلیہات اینڈ فلاہ گروپ آف اسکولز حیدرباد اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سیاستر ٹی وی پر فرائم ٹائم نیوز بلیٹین میں ہوں ناظرین سب سے پہلے نظر ہیڈائنز پر مرکزی حکومت سے تین مہاں میں ریاست کو ایک روپیہ بھی گرانٹ نہیں ملا ماضی میں محسلہ قرض پر چھ ہزار گروپیہ سود ادا کیا گیا پی اے جی ریپورٹ میں حکومت کا انکشاف حکومت ریاست کے تمام مستحق غریب خاندانوں کو انڈرمہ حوزن اسکیم کے تحت مکانات دے گی وزیر آپ پاشی سیویل سفلائن عطم کماریڈی نے کیا اعلان سابق بی آئیس حکومت کو بنایا نشانہ تنخیر ریاست میں خرض معافی کے تیسرے مرحلے کا چودہ اگست کو کیا جائے گا اعلان وزیر زیرارٹی ناگیش وراؤ کا بیان کہا چیف نشٹر گیرہ لاکھ پچاس زا کسانوں کو پہنچائیں گے فائدہ پلس نے کیٹی آر کے خلاف کیا مقدمہ درچ غیر مجرسوں پر جرون کے استعمال معاملے میں پلس کی کارروائی ڈرائیور کی لاپرواہی کے رتیجے میں سکول بس اُلٹ گئی بارہ طلبہ زخمی ملارد فلی پلیسیشن کے حدود میں پیش آیا واقعہ راجہ سبا کی بارہ خالی سیٹوں کے لئے انتخاب کا اعلان تین ستمبر کو ہوگی ووٹی بنگردیس نے موضوع حکومت کو سبا خاصل کرنا ہوگا محبوب و مفتی نے کیا خبردار کہا آمریت اور ظلم زیادہ دن نہیں چلتا خاتون پہلوان منیش پوگاٹ کی نااہلی معاملے پر پارلیمنٹ میں ہنگاما منیش پوگاٹ کو خصدن بس کوالیفائی کرنے کے لئے دف برانے کا اپوزیشن کا الزام وزیرے کھیلنے کی سختی سے تردید یہی آس انوار حماس کے نئے سربراہ بن گئے حماس نے بازابتہ جاری کیا اعلامیاں اور اسرائیل پر حملہ جلد ہونے جا رہا ہے سربراہ حزباللہ کا بیان حسن نصرہ کے بیان کے بعد اسرائیل علاقوں میں سائرن بچ پڑے ہیڈلائنز آپ نے دیکھیں اب پیش ہے خبروں کی تفصیل مالیاتی سال دوہزار چوبیس اور پچیس کے پہلے سے ماہی کے دعان مرکز سے گرانٹ انڈریٹ کے تحت لنگانا کو ایک روپیہ بھی نہیں ملا یا ستی حکومت نے عام دنی اخراجات کی تفصیلات پی اے جی کو پیش کی حکومت نے اس موقع پر بتایا کہ اپریل، مای اور جون تین مہینوں میں مرکز سے ملنے والی گرانٹ سی پر ہے حکومت نے اندازہ لگایا ہے کہ جاریہ مالیہ سال میں تلنگانا کو مرکز سے ایکیس سو کروپیہ گرانٹ ان ایٹ کی شکل میں حاصل ہوں گی ہر مہا اور ستن اٹھارہ سو کروپیہ ریاست کو ملنے چاہیے تاہم ہنوز ایک روپیہ بھی نہیں ملا ہے ریاستی وزیر آپاشی و سیویل سپلائز اتم کمار ریڈی نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت ریاست کے تمام مستحق غریب خاندانوں کو آئندہ پانچ سالوں میں اندرمہ ہاؤزنگ اسکیم کے تحت مکانات سراہم کرنے کے اپنے اہد پر خائم ہیں میڈیا سے بات کرتے ہو تم کمار ریڈی نے سابق بیائیس حکومت کو بھی نشانہ تنقید بنایا اور کہا گزشتہ دس سالوں میں ہاؤزنگ کو مکمل نظر انداز کر دیا گیا انہوں نے کہا بی آرس حکومت نے ڈبل بیڈو مکانات اسکیم کی غیر معامل تشہیر کی لیکن حقیقت میں یہ مہد انتخابی جملے ثابت ہوئے عوام کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا انہوں نے الزام لگایا کہ کیسی آر حکومت نے بیگر خاندانوں کو صرف دھوکا دیا ریاست میں کسانوں کے لیے قرض معافی کے تیسرے مرحلے کا چودہ اگس کو اعلان کیا جائے گا ریاستی وزیر زیراتی ناگیش وراؤ نے آج کہا کہ چیز نیسٹر ایونتریڈی گیارہ لاکھ پچاس ہزا کسانوں کو فائدہ پہنچانے خرض معافی سکیم کا اعلان کریں گے دو لاکھ اپیر تک کہ خرض معاف کیے جائیں گے ناگیش وراؤ نے کہا خمم میں گوداوری کے پانی کو خمم زیلے کے لیے جاری کرنے کے بعد بازافتہ چیز نیسٹر اعلان کریں گے ایک ویس کانفین سے خطاب کرتے ہوئے وزیر زیرات نے کہا خرض معافی کے معاملے میں اہدداروں کی جانب سے ہر کسان تک رسائی حاصل کی جائے گی اور ان کی شکایات کا ازالہ کیا جائے گا پولیس نے بی آر ایس کے کارگزار صدر و صاحب خیاصتی وزیر کیٹی آر کے خلاف مخدمہ درج کر لیا ہے غیر مجاز طور پر ڈرون کے استعمال معاملے میں پولیس نے کیٹی آر اور دیگر خائدین کے خلاف یہ کاروائی کی ہے مبینہ تو امبٹ پلی گاؤں میں میڈی گڑا بیریج کے پاس بغیر اجازت ڈرون کے استعمال کے الزام میں یہ فائی آر درج کی گئی ہے شکایات کے مطابق کیٹی آر نے اپنے ساتھنیوں بشمول سابق ایم ایل ایز ونکر ٹرمنا ریڈیو بلکہ سمن کے ساتھ بیریج کا دورہ کیا اور ضروری اجازت حاصل کی بغیر یہاں ڈرون کے امریکہ بھی استعمال کر لیا شکایت میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ میڈی گڑا بیریج حکومت تلنگانہ کے لیے اہم پروجیکٹ ہے اور یہاں ڈرون کی غیر مجاز سرگرمی سیکیوئیٹی کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں بی جے پی کی ریاستی یونٹ کی چانی سے پندر اوگست سے قبل آٹھ اور نو اوگست کو ریاست کے تمام گاؤں میں خومی پرچم لہرہ کر ہر گھر ترنگا پروگرام منائے گی اور ایک پروگرام کے حصے کے طور پر بی جے پی کے کارکران دس اور گیار اوگست کو بھی خومی رہنماؤں کے مجسسیمہ ان کے اطراف کی صفائی کریں گے اور انہیں راجعقیدت پیش کریں گے اور آج بھی بی جے پی نے کسانوں کو مدد پراہم کرنے کے لیے ریاست بھر میں رائیتو رچہ بندہ کا احتمام کیا بی جے پی کسان موچہ کے ریاستی صدر سیدھر ریڈی اور سابق ایم پی بی نرسیہ گو نے رنگا ریڈی زیرے کے عبداللہ پور میٹ منڈل کے ترامتی پیٹا گاؤں میں اس طرح کے پروگرام میں حصہ لیا اس طرح کی میٹنگیں آج یا ست بھر میں منعقید ہوئیں خواتین کے لیے تین تیس پیس تحفظات پر جلد عمل آوری کا مطالبہ کرتے ہوئے کانگریز خواتین ونگ نے بی جے پی دفتر کے روبرو اپنا احتجاج درج کروایا گانڈی بھون سے بھاری ریلی کی شکل میں ان احتجاج خواتین کو پولیس نے خوابوں میں کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے باوجود احتجاج خواتین نے اپنا زبردست احتجاج درج کروایا مرکز حکومت کے خلاف نعرے لکھائے کانگریز کے سینئر خائد حکول راجع سبا ہنمند راؤ نے بی سی سنگم کی جلاس سے خطاب کیا اور ان کے تحفظات کے لیے چلو دہلی پروگرام کی بھرپور حمایت کا بھی اعلان کیا میڈیا سے خطاب میں ہنمند راؤ نے بی سی افراد کی تکالیف کے حل پر حکومت موٹ پر زور دیا موکا پکا کیمیلے امارا کی آوکاشا پہ لے دو کانگریز والا راؤ گادیگارو منچی اوٹیش اکتو کانگریز کو آن نوجی کشمیر دکارو نرشید ترواتا پیدا پردالے موجی دلسکون آنوی کرپتو دی پاورویل کنڈکٹ کیا سوائز شرطہ داننو اللہ ماتا پارلیمیٹروں ماتر دے انوڑا کھاکور مانگو مانگو مجھے 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 ضرورت ہے تاکہ مسلمانوں کے خوف و نمائندگی کو یقینی بنایا جا سکے مائنورٹی ریزیڈنشل سکول ہونے کے باوجود اس کے ساتھ اس میں جو امتیازی بڑھتاؤ کیا جا رہا ہے ایک دفعہ میں نے یہ باتیں پیش کرنے کی کوشش کی اور ٹیمریس کے سیکریٹری خط کرنے کی بھی کوشش کی لیکن ان لوگوں نے وقت نہ دیا اور آج ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے سیکریٹری صاحبہ صرف برائے نام ہیں اور ٹیمریس کا پورا سا پورا ایڈمنیسٹریشن عشق کمار سری نماز اور ایک صاحب ہیں ان تینوں کے ہاتھ میں ہیں اور یہ اپنی منمانی کرتے ہوئے مائنورٹی کیانڈیڈیٹس کو آہستہ آہستہ وہاں پر جتنے بھی ٹیچرز اور لیکچرز مائنورٹی کے کام کر رہے ہیں ان پر ظلم زیادتی کی جا رہی ہے تو انہیں صحیح مقام نہیں دیا جا رہا ہے حالانکہ ٹیچنگ اسٹاف میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو تقریباً نائنٹی فائی ٹو نائنٹی ایٹ پرسنڈ نون مائنورٹی کیانڈیٹس وہاں پر براجمان ہیں حالانکہ اس سے پہلے اس سے پہلے ویجلنس اسٹاف کی موجودگی میں مختلف کالیجز کے پرنسپلز جو نون مائنورٹی سے مطالق ہیں ان کی منمانی پر کچھ کنٹرول موجود تھا پتہ نہیں کہ کس نقطہ نظر سے اچانک ہی بائیس اسٹاف کو ایک لخت موطل کر دیا گیا ہے سرویسز سے ٹرمنیٹ کر دیا گیا ہے ان باویس لوگوں کو جو ٹرمنیٹ کیا گیا ہے اس میں اٹھارہ منورٹی سے مطالق ہیں اور ان کا وجود ہی ان تمام اسکولز میں ایک منمانی کرنے والے پرنسپلز کے اوپر رکاوٹ کا بائیس بند رہا تھا اور وہ منمانی کر نہیں پا رہے تھے اسی لیے وہاں پر ان لوگوں نے اس اسٹاف کو ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے ڈرائیور کے لاپرواہی کے نتیجے میں اسکول بس اُلٹ گئی اور باہر طلبہ زخمی ہو گئے یہ حادثہ شہر کے ملاد دیف پلی پلیسی سیشن کے حدود میں پیش آیا یہ بس بچوں کو اسکول لے جا رہی تھی کہ اس کے ڈرائیور نے توازم کو دیا جس کی نتیجے میں بس کار سے ٹکرا کر اُلٹ گئی شباہ کے گاری کا بریک ٹیل ہو گیا تھا اور ڈرائیور ہینڈ بیک لگانے میں ناکام رہا اس حادثے کے وقت گاری میں پچیس تا تیس طلبہ سوار تھے زخمی طلبہ کو علاج کے لیے فوراں ہسپتال منتقل کیا گیا پلیس نے حادثے سے متعلق معاملہ درش کرتے ہوئے آگے کی تحرار شروع کر دی اور ایک روڈی شیٹر نے شہر میں ایک یوٹیوبر پر حملہ کرتے ہوئے اس کو زخمی کر دیا یہ واردات منگل کی رات ملارد فلی میں پیش آئی وٹے پلی کے رہنے والے مبین مرزا محمودہ ہوتل کے قریب ٹھہرے ہوئے تھے کہ روڈی شیٹر سوہل اور اس کے ساتھیوں نے چاکو سے ان پر حملہ کر دیا زخمی شخص قسمانی حضر ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کی مرہم بٹی کی گئی اس واقعے کے تلعہ پر ملارد فلی پر اس موقع پر پہنچی جس نے جان شروع کر دیا ایک مقدمہ بھی درج کر لیا ناظرین یہ ویڈیو ایک جاروب کش خاتون کی ہے جس نے علاقے کی سفائی کے بعد ایک کونے میں کچھرا جمع کیا اور پھر وہیں ٹرانس فرمر کے قریب اس کو آگ لگا دی کچھرے میں آگ لگنے کے نتیجے میں جو دھوان ہوتا ہے ماہرین مانتے ہیں کہ انتہائی زہیلہ ہوتا ہے اور اس سے نہ سی سزائی آلود کی یقینی ہے بلکہ اس سے وبائی بیماریوں کے بھی خطرات کے اندیشے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر کے مختلف علاقوں میں ابھی ایک معمول کی بات ہو گئی ہے کہ سرکوں پر صبح صبح جاروب کش خواتین جھاؤ لگانے کے بعد کچھرا ایک کونے میں جمع کر دیتی ہیں اور پھر اسے وہیں آگ لگا دیتی ہیں ہمارے نمائندے محمد مونیز نے اس سنگین معاملے کو نوٹ کیا اور اس کی ویڈیو بنائی یقیناً یہ سہتیامہ کے لیے آنے والے دنوں میں سنگین مسئلہ بن سکتا ہے ویسے ہی گلوبل وامنگ کے بعد دنیا بھر میں آلودگی پر خاص توجہ دی جا رہی ہے دہلی میں فیضہ آلودگی سنگین مسئلہ بنی ہوئی ہے اور حیدربارد میں اگر اس مسئلے پر بروقت توجہ نہ دی جائے تو آگے جا کر یہ بہت بڑا فضائی مسئلہ بن سکتا ہے بلدیو کام حکومت سے اپیلے کے جانے توجہ دیں یاد رہے کہ ایسے وقت کا جلایا جا رہا ہے جبکہ لوگ چیل خدمی کے لیے صبح سرک پر نکلتے ہیں اور بچے اسکول جانے کے لیے سرکوں پر آتے ہیں ایسے بھی دعا ان کی سانس کے لیے بھی سنگین مسئلہ بن سکتا ہے ضرورت اس بات کیے کہ اس پر فوری روک لگانے کے لیے محکمہ بلدیا کو احکام جاری کیے جائیں ناظر یہ بھی ہے کہ ہاتھوں نے جہاں کچھرے میں آگ لگائی اس کے بلکل خرید الیکٹری ٹرانسفرمر ہے جس کی حسار بندی بھی نہیں کی گئی ہے اگر یہ آگ اس ٹرانسفرمر کو لگ جاتی ہے تو اتفاقی طور پر بڑا حدیثہ ہو سکتا ہے شاہین نگر خوبہ کولونی کی روٹ پر یہ حال ہے اب جبکہ جی اچنپی کچھے کی نکاسی کے لیے شعور پیدا کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے تو پہلے ان صفائی کرمچاریوں کو ٹریننگ دی جائے تو بہتر ہوگا اور وقت ہو چلا ہے ایک وقتے کا جامیت المفلحات اینڈ فلاح گروپ آف سکولز نئے تعلیمی سال کے لیے داخل جاری ہے نرسریتہ ٹینت انگلیش اور اردو میڈیم اسلامی سٹڈیز ناجرہ و حفظ اور عالمیت کورس کے ساتھ اس کے علاوہ دسویں جماعت کامیاب لڑکے و لڑکیوں کے لیے تین سالہ عالم کورس وزیرت اور تدریس شعب حفظ ہمارے برانچز کتا پیٹ بارہ پور شریف نگر آرسی آئی روڈ اور کشن باہ لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ہوسٹل اور ٹرانسپورٹ کی سہولت کے علاوہ سپریٹ بیلڈنگز اپنے بچوں کی دین اور دنیا کی میاری تعلیم کے لیے جلدی کیجئے داخلے محدود ہیں مقصد کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مفتر ہے امیرد چند اہم خوامی اور بین اللہ خوامی خبروں پر الیکشن کمیشن نے راجی صبح کی بارہ خالی سیٹوں پر انتخاب کا نماز کر دیا ہے کمیشن کے پرس نورٹ میں بتایا گیا ہے کہ راج صبح کی سبھی بارہ سیٹوں کے لیے ووٹنگ تین ستمبر کو ہوگی اور چھ ستمبر سے قبل سبھی انتخابی عمل مکمل کر لیے جائیں گے اس انتخاب سے متعلق نوٹفیکیشن چودہ اگست کو جاری کیا جائے گا ایک اس اگست کو پرچہ نام دردی داخل کی جائے گی اور پھر بائیس اگست کو اسکوٹ نہیں کی جائے گی بنگردیش کی توتحال کے پیشنے تھی دستانے دارلوکومت ڈھاکہ میں اپنے ہائی کمیشن سے غیر ضروری ملازمین ان کے اہل خانہ کو واپس بلا لیا ہے ہائی کمیشن نے ان کے غیر ضروری ملازمین اہل خانہ کی واپسی کمرشل پروازوں کے ذریعے کروائی ہے ذرائع کے مطابع سمام صفات کا ہائی کمیشن میں موجود ہیں اور ہائی کمیشن معامل کے مطابع کام بھی کر رہا ہے پی جی پی سربرہ محبوبہ مختی نے کہا بنگردیش بہران ہندستان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے مرکز حکومت کو اسے سبق لینا ہوگا انہوں نے مزید کہا آج ملک میں بالخصوص جمعہ کشمین میں نوجوان کئی پہلوں سے جدو جہد کر رہے ہیں انہوں نے مزید کہا آمریت زیادہ دیر تک نہیں چل دی ہے پی جی پی سربرہ محبوبہ مختی نے کہا بنگردیش میں جو کچھ بھی ہوا اور ہو رہا میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ملک کو اسے سبق لینا چاہیے جب آپ کے پاس نوجوانوں کی بہت بڑی آبادی ہے اور آپ انہوں نے نظرندات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب مہنگائی اور بیروزگاری ان پر پڑتی ہے تو ایسے بھی حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بھی جو اس وقت بیروزگاری ہے اور اس میں اگنی ویر جیسی سکیم جو بالکل ہی آرمی کے بیسک جو جذبہ ہے اس کے خلاف ہے اور انیمپلائیمنٹ اتنی بڑھ رہی ہے اور اس کے اوپر ریزرویشن بہت اچھی چیز ہے جو ہمارے بیکر سیکشن سے کمزور سیکشن سے ان کے لئے ریزرویشن ہونا بہت ضروری ہے مگر میں کہتا ہوں اس میں کئی آبادی کا جو تناسل ہے کی کس کی کتنی آبادی ہے اس کے حساب سے ریزرویشن ملنا چاہیے تاکہ جو اوپن کیٹیگری کے لوگ ہیں ان کے ساتھ نائنصافی نہ ہو آپ کی ریزرویشن شوڈ نوٹ بی ایڈ دی کاسٹ آف اوپن کیٹیگری تو مجھے لگتا ہے کہ بنگلہ دیش سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ تانہ شاہی کا زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے اور لوگوں کے خلاب جو آپ پالسی لاتے ہو قانون لاتے ہو اس سے آخر کار لوگ ایک بار تنگ ہو کے ان کے برداشت کا جو پیمانہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے چھلک جاتا ہے اور پھر حسینہ شیخ حسینہ کی طرح آپ کو بھاگنا پڑتا ہے تو مجھے لگتا ہے ہمارے ملک میں اس کے کے لیے بہت بڑا سبق ہے خاص کر جمہ کشمیر میں جہاں جمانوں کی بہت بارے مسائل ہیں روز ہمارے دریاؤں میں سے گھروں میں سے خودکشیوں کے خبریں ملتی ہیں ڈراغ ایڈکشن بہت زیادہ ہو گیا پر اس کا بیسک اگر ہم دیکھیں جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان اس وقت فیل کرتا ہے بے بس لاچار مجبور جو بنگلہ دیش کی حالت ہوئی اوپر سے دباؤ اوپر سے ظلم اوپر سے ستب یو اے پی اے پی اے سے بند کرو بات مت کرنے دو تو مجھے لگتا ہے یہ ہمارے لئے سبق ہے ہمیں سبق سکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو جو ہمارے نوجوانوں کی مشکلات ہیں اس کا ہم ازالہ کر سکے اور ایک نوجوان کو نوجوان ہمارا سرمایہ ہے ہمارا فیوچر ہے ہمارا مستقبل ہے جب ہم اسی کو پوش دم تو دا وال جب ہم انہی کو دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں جب ہم انہی کو بے بس اور لاچار کر دیتے ہیں تو نتیجہ آپ نے دیکھ لیا منگلہ دیش کا اور یہاں بھی خدا نہ خاصتا ایسا نہیں ہونا چاہیے راجتوں میں خائد اے ایوان جے پی نڈا نے آج کہا موڑی حکومت آئین اور اس کی تمہیند کے تحفظ کے لئے پابند احد ہے اور ان کے حقیمت پر حفاظت کی جائے گی نڈا اے ایوان میں وقت فیصی پر کے دن آپوزیشن ملکہ جن کھڑ گئے کہ آئین کی تمہیند کے ساتھ چھے چھار معاملے کا جواب دے رہے تھے نڈا نے کہا موڑی حکومت آئین کے مطابق کام کرتی ہے اور آئین کی حفاظت کرتی ہے نیز آئین اور تمہیند کے ساتھ چھے چھار کا سوالی پیدا نہیں ہوتا اس سے پہلے کھڑ گئے نے کہا NCRT کی کتابوں سے آئین کی تمہیند کو ہٹایا جا رہا ہے جانکاری ملی ہے یہ ہمیشہ آپ بولتے ہیں بہت ہی کچھ ہوا تو میرے چیمبر میں آؤ تو یہ اسی لئے سر میرا پر آپ کبھی چیمبر میں آئے ہی نہیں سر ایک کام کیجئے آج آپ میرے چیمبر میں یہ ڈسکس کرنے کے لیے آئیے نہیں نہیں یہ ایمپورٹنٹ ہے سر کیونکہ یہ اتنا مہتکون ہے اور یہ جو NCRT کی ٹیکسٹ بکس میں سمیدان کے پریامبل کو ہٹایا گیا ہے اور ٹیکسٹ بکس میں سمیدان کا پریامبل اب تک پرینٹ ہوا کرتا تھا پہلے پریامبل ہمارے سمیدان کی آتما ہے یہ ہمارے سمیدان اور لوگتنتر کا فانڈیشن پرینسپلز جیسے جسٹیس لیبرٹی ایکوالٹی فریٹرنٹی اور ان کے ویالیوز کو درشات آئے یہ اتنا رہتے ہوئے بھی اور ایک بار میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں جب کانسٹولٹ اسمبلی میں یہ بات چلی اور بھاشن بھی ہوا جب 25 نوامبر 1949 کو یہ کہا گیا کانسٹولٹ اسمبلی میں we must make our political democracy a social democracy as well a political democracy cannot last unless their lives at the base of its social democracy چہار شمعے کی صبح تک انڈین خاتون پہلوان وینیش بھوگارٹ کا پیرس اولمپکس میں کم از کم چاندی کا تمغہ جیتنا تیہ تھا اور ملک کے کونے کونے سے انہیں ریزنگ کے فائنل میں پہنسنے والی پہلی خاتون بننے پر مبارک بادے دی جا رہی تھی اور ان کی کامیابی کو تاریخی خرار دیا جا رہا تھا لیکن دن چنے کے ساتھ ساتھ ایک ایسے خبر آئی کے انڈین خوم کا یہ تنہیرہ خواب توڑ گیا قبل وینیش بھوگارٹ کو زیادہ وزن کی وجہ سے نا اہل خرار دے دیا گیا جس کی وجہ سے اب انہیں کوئی تمغہ نہیں ملے گا اینائی کے مطابق آج جب ان کا وزن کیا گیا تو یہ پچاس کلو سے سو گرام زیادہ تھا کہنے کے لئے کچھ بچائے نہیں میرے پاس اب کیا بتاؤں جو سارے دیشنگ گولڈ میڈل کی امیتھی آس تھی اور ہمیں خوشی تھی آج اور خوشی کا دن تھا جو صبح اٹھتے ہیں جو میرے ایسے ایسے تیاری کر رکھی تھی اور یہ سماعتار جو میرے پاسوبہ آیا جو نو دس مجھے تو میں بس کچھ میرے کینگ بلے آنی دا میرے پریوار میں کسی سے بات ہوئی گیا بزرنگ بغیرہا نا سر کسی بات نہیں صرف بزرنگ کا ٹیلی فون آیا تھا پاپا ایسے ایسے بات ہوئی وہ جو نے چنگیتہ ٹیلی فون رہا تھا وہی رونے لگی تو کیا امید لگ رہی ہے اب یہ مکیا بتا میں تو میرے پتانی چیز کا ایسے یہ سو گراب کا جو پوریک ہے کیا کسی بھی نہیں جائے جو جو رول سے مکیا بنا رکھے کس طرح میں رکھے ہیں تو یہ تو ہے جو بزرن چھوڑا بڑا پتہ سو گرام ادھو سن بھائی لڑا دیتے ہیں لیکن لڑا ہے نہیں تو یہ تو کیا بتا ہے فیڈریشن اور سرکار سے کیا مل رہتے ہیں دیکھیں وہ جو بات کریں گے بزرنگار سر ملے کر کے بزرنگار سر مل رکھے بات کریں گے تو دیس واسیوں کے لئے کچھ کہنے چاہیں گے کئی نہیں کہیں بھائی نراث ناؤس بھی ایک دن نا ایک دن جو رکھیں گے مائے گلاس اٹھائیس کالوں پر اس کے لئے جو رہا ہوں سنگیتہ کو اس میں کچھ تیم دوبارہ سٹارٹ کروا رہا ہوں اس کے بھی جو پچھل آکے جو رہا ہوں اور فنیس بھی جو آئے گی اس کے بعد میں چیار سال گھنے لی ہوتے ہیں میں بیٹا چیار سال اور کریں گے آپ دوبارہ تیاری کریں گے ہاں بالکل کو بھی دوبارہ تیاری کریں گے ہاتھوں ہندوستانی پہلوان دینیش پوگارٹ کو پیرس اولمپکس میں نا اہل خرار دی جانے پر ملک سیاسی القوم میں شدید عدی عمل سامنے آیا ہیں وزیراعظم موڈی اور اپوزیشن لیڈر راہل غاندی سمیت مختلف سیاسر دون اس پیشرف کو تکلیف دا خرار دیا اور امید کا اظہار کیا کہ پوگارٹ کے ساتھ انصاف ہوگا موڈی نے کہا آج کا جھٹکہ تکلیف دا رہا اس معاملے پر وزیراعظم مانسوک مانڈویا نے ایوان میں بیان دیتے ہوئے کہا حکومت اس سارے معاملے کو دیکھ رہی ہے اور ارمپک ایسوسییشن سے رابطے میں ہیں مانسوک مانڈویا نے یہ بھی بتایا کہ مینش بھوگارٹ کی تیاری میں حکومت کی طرح سے کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی تھی ان کی بہتر تیاری کے اوپر ستر لاکھ روپیر سے بھی زیادہ خرج کیے گئے تھے پورت رینکنگ سیریز میں بھاگ لینا اور دس سے سولہ جولائے دوہجار تیس سولہ دن تک بڑاپیش ہنگری میں پرسٹکشن شبیر ہیتو اس کو ویتی سہائیتہ کی ہے ویلنے کے ان بولگیریہ میں دس گیارہ دوہجار بائیس سے تین بارہ دوہجار بائیس تک پرسٹکشن کے لیے ویتی سہائیتہ دی ہے ان کے رہائی پرکیریہ کے لیے آوشک کوک کرر خریدنے کے لیے بھی ویتی سہائیتہ کی گئی ہے دوہجار بیس ٹوکیو اولمپک چکر میں ایک کروڑ تیرہ لاکھ اٹھانوے ہزار دو سو چووویش روپیہ کا آرثیق سہیوگ اس کو کیا گیا تھا دو سو چووویش پیریس اولمپک چکر میں بھی ٹارگٹ اولمپک پوڈیم سکیم میں تیپر لاکھ پیتیس ہزار سات سو چھالیش اور وارسی ٹریننگ گونس پر دھا کیلنگڈر میں سترہ لاکھ دس ہزار کون ملا کے سترہ لاکھ پیتالیس ہزار سات سو پچھتر روپیہ ہمارے کھیلاری کو آرثیق سہائیتہ کر کے اس کو سکشن کرا گیا خاتون پہلوان مینیش پوڈاٹ کے پیریس اولمپک سے باہر ہونے کے خبر نے پورے ہندوستان میں غم اور ناراضگی کا ماحول پیدا کر دیا ہے ناراضگی آج ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوانے ذریعے لوگ سبا میں بھی دیکھنے کو ملی جب کئی اپوزیشن خائدینی زیادہ وزن کا حوالہ دے کر وینیش پوڈاٹ کو دسکوالیفائی کے جانے پر ہنگام امچہ دیا اپوزیشن خائدین کا اعظام تھا کہ وینیش پوڈاٹ کو قصدن دسکوالیفائی کرنے کے لیے ہدف بنایا گیا ہے انڈیا بلوکی ارکا نے آرلو سبا کے باہر احتجاج کیا اس معاملے حکومت سے مداخلت کی بھی اپیل کی ربات پرسین کی یہیہ سنوار پرسینی مزاہمتی نظرین ہماس کے سیاسی دفتر کے نئے سربراہ بن گئے ہیں ہماس نے آج جاری ہونے والے اعلامیہ میں کہا اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد اب یہیہ سنوار ہماس کے سیاسی دفتر کی سربراہی انجام دیں گے یہیہ سنوار اس سے پہلے غزہ میں ہماس کی سربراہی کر رہے تھے واضح رہے کہ ہماس کے سیاسی دفتر کے سابق سربراہ شہید اسماعیل ہنیہ ایکیس جولائی کو تہران ہونے والے عیسائلی حملے میں شہید کر دیئے گئے تھے اسماعیل ہنیہ نوملتخب ایرانی صدر کی تقریبی حلوبرداری کے لیے تہران میں موجود تھے عزباللہ کے سربراہ حسن نسل اللہ نے کہا ہے کہ اسائل پر حملہ جلد ہونے جا رہا ہے اور حملے کے وقت سے متعلق بے یقینی اسائل کی سزا کا حصہ ہے حسن نسل اللہ نے ایک بیان میں کہا اسائل جنگی تیاروں سے لبنانی سزائی حدود میں ساؤن بیریئر توڑ کر خوف پھیلانا چاہتا ہے ایک بات واضح ہو چکی ہے کہ جنگ مندی نہیں کرنا چاہتا ہے حسن نسل اللہ کا کہنا تھا شمال میں اسائل کے کیمیکل اور فوٹ پیچیاں آدھے گھنڈے سے بھی کم وقت میں تباہ کر دی جائیں گی اسائلی حملے میں کمانڈر فواد شکر کی شہادت حزباللہ کو بڑا نقصان پہنچا اور اسماعیل کی شہادت سے ہما سمیت حزباللہ کو دھکا پہنچا دوسری جانے حسن نسل اللہ کے بیان کے بعد اسائلی قضبوں میں خطرے کے سائرن بھی بجھنے لگے آخر میں لائن پر ڈالتے ہیں کون نظر مرکزی حکومت سے تین ماہ میں ریاست کو ایک روپیہ بھی گرانٹ نہیں ملا ماضی میں محسلہ قرض پر چھ ہزار گروپیہ سود ادا کیا گیا پی اے جی ریپورٹ میں حکومت کا انکشاف حکومت ریاست کے تمام مستحق غریب خاندانوں کو انڈرمہ حوزن اسکیم کے تحت مکانات دے گی وزیر آپ پاشی سیویل سفلائن اتم کماریڈی نے کیا اعلان سابق بی آئیس حکومت کو بنایا نشان تنقید ریاست میں خرض معافی کے تیسرے مرحلے کا چودہ اگست کو کیا جائے گا اعلان وزیر زیرارٹی ناگیش وراؤ کا بیان کہا چیف رشٹر گیرہ لاکھ پچاس بزا کسانوں کو پہنچائیں گے فائدہ پولیس نے کیچی آر کے خلاف کیا مقدمہ درچ غیر مجراثتوں پر جرون کے استعمال معاملے میں پولیس کی کارروائی ڈرائیور کی لاپرواہی کے رتیجے میں سکول بس اُلٹ گئی بارہ طلبہ زخمی ملارد فلی پولیسیشن کے حدود میں پیش آیا واقعہ راجہ سبا کی بارہ خالی سیٹوں کے انتخاب کا اعلان تین ستمبر کو ہوگی ووڈی بنگردیس نے موضی حکومت کو سبا خاصل کرنا ہوگا محبوب و مفتی نے کیا خبردار کہا عامریت اور ظلم زیادہ دن نہیں چلتا خاتون پہلوان منیش بوگارٹ کی ناہلی معاملے پر پارلمنٹ میں ہنگاما منیش بوگارٹ کو خزدن بس کالیفائی کرنے کے لیے دف برانے کا اپوزیشن کا الزام وزیرے کھیلنے کی سختی سے تردید یہیہ سنوار حماس کے نئے سربراہ بن گئے حماس نے بازابتہ جاری کیا اعلامیاں اور اسرائیل پر حملہ جلد ہونے چاہ رہا ہے سربراہ حضباللہ کا بیان حسن نصولہ کے بیان کے بعد اسرائیل علاقوں میں سائرن بچ پڑے اسے کے ساتھ پرائم ٹائم بلیٹین کا سلسلہ یہیں اقتدام کو پہنچ جتا ہے پوری ٹین کے سادی کی جازت دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی اللہ حافظ فرائم ٹائم نیوز بلیٹین کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے جامیت المفلحات اینڈ فلاہ گروپ آف سکولز حیدرباد جامیت المفلحات اینڈ فلاہ گروپ آف سکولز نئے تعلیمی سال کے لیے داخل جاری ہے نرسری ترٹنٹ انگلیش اور اردو میڈیم اسلامی سٹڈیز نازلہ وحفظ اور عالمیت کورس کے ساتھ اس کے علاوہ دسویں جماعت کامیاب لڑکے اور لڑکیوں کے لیے تین سالہ عالم کورس وزیرہ طورت حدریز شعب حفظ ہمارے برانچز کتا پیٹ بارہ پور شریف نگر آرسی آئی روڈ اور کشن باو لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ہاسٹل اور ٹرانسپورٹ کی سہولت کے علاوہ سپریٹ بیلڈنگز اپنے بچوں کی دین و دنیا کی میاری تعلیم کے لیے جلدی کیجئے داخلے محدود ہیں